پھر سٹارٹ کرتے پھر سٹارٹ کرتے یہ بھی کہا گیا تھا جو کوئی اپنی پتنی کو طلاق دینا چاہے تو اسے تیار پت کرتے تبکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی پتنی کو اتیار کے سواد کسی اور کامل سے طلاق دی تو میں اسے محجار کرتا ہے محجار کرواتا ہے اور جو کوئی اتیار کی ہوئی سے محجار کرتے میں محجار کرتا سو یہاں پر بیسکلی تیسرا ادھارن دھارمکتہ کے بارے میں جو یہ ایشو مسیح دیتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ ششے کو کس طرح سے سوچنا چاہے اور یہاں پر طلاق کے بارے میں بات ہے جو نیم کے انصار قانون کے انصار ہے اس سمائے میں اس طلاق کے بارے میں کئی ساری وعد ویواد ہوتے تھے اور کئی لوگ بہت سٹرک تھے کچھ لوگ بہت سٹرک تھے اس کے بارے میں اور کچھ لوگ اقدم ہی سوس تھے مطلب دینا تو دے سکتے ہیں کیا ضرورت ہے تو ان دونوں کی بیچ میں ناو ویواستہ بیورن چوبیس ایک میں اس کے بارے میں اس کی ٹیچنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے سوچ ہوتی تھی یہودیوں کی طلاق کے بارے میں ایک طریقے کے جو لوگ تھی جنگ کو شیمہ ہی کہا جاتا تھا اس کے ششے یہ سوچتے تھے کہ اگر بیویچار ہوگا تو انسان طلاق کر سکتا ہے لیکن ہیلیل جو دوسرے یہودی شک شکتے وہ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے بھی آپ طلاق دے سکتے ہو لیسے اگر اس نے آپ کی پتی نے کھانا بنایا اور کھانا جل گیا تو اس کو بھی مدہ بنا کے آپ طلاق دے سکتے ہو تو اس طرح سے وہ لوگ ان کی سوچ چلتی تھی اس کے بارے میں اور ییشو مسیح یہاں پہ ان کو دکھا رہا ہے کہ صرف بیویچار ہی ایک کارن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ طلاق دے سکتے ہو اور کوئی کارن نہیں ہے جو بیویچار بھی کیا ہے جس نے شاریرک سمبند شاریرک ایک ویواہد جیون کے سیماوں کو توڑ کر کسی اور کے سنگ شاریرک سمبند رکھا تو وہ ہی ایک نیو بن سکتی ہے جس کی وجہ سے طلاق دیا جا سکتا ہے اور اگر اس کی وجہ علاوہ نہیں ہے تو ییشو مسیح آپ نے ان سے کہہ رہے ہیں ورس نمبر 32 میں پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی پتنی کو بیویچار کے سوا کسی اور کارن سے طلاق دیتا ہے تو وہ اسے بیویچار کرواتا ہے چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے اس کو بڑا ٹاپک بنا کے اگر اس کو بیویچار اس کو اگر دے رہا ہے تو اس کا جرم ہے وہ اور جو کوئی اسے تیاغی ہوئی سے بیوہ کرتا ہے وہ بھی بیویچار کرتا ہے جو ریالیٹی اس کا مقصد کیا تھا کہ پویتر جو بیوہ کا جو بندھن اگر اس کو توڑا جائے بیویچار کے دوارا تو طلاق کے لئے آپ بول سکتے ہو لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو آپ اس کو بیویچار کرنے پر مجبور کر رہے ہو یعنی آپ اس کو طلاق دے رہے ہو جو اس کی غلطی نہیں ہے بیویچار کے علاوہ تو اگر کسی اور سے شادی کر رہے تو وہ بیویچاری ہو جائے گی یا گھر سے نکال دیا اور اس کو بول دیا نہیں واپس نہیں آنا یا جو بھی ہے تو یہ شمسیمہ پر ان کو نیم کانون کا مقصد کیا تھا ہوں سکھا رہے تھے ورس نمبر 33 سے 37 پڑھیں گے یہ ہے وعدہ کرنے کے بارے میں کندن پڑھ سکتے ہو پلیس 33 سے 37 33 سے 37 کرنے کے لئے مقصد ہے بیویچاری تجھے دینا ہے میں نے انسان کا انسان کا وعدہ کر دیا تھا پرمیشور کا نام ہے ہی نہیں اس کے اندر بولتے نا کسی کو کچھ بولے کسی بولے سچ بولتے تُنے بولا گوڈ پرامیس بولتا ہوں میں نے بولا میں نے ایسا کیا ہی نہیں تھا تو گوڈ پرامیس کیوں بول رہا ہوں وہ یہ دکھا رہا ہے کہ پرمیشور بھی جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور اس کی وجہ سے اس کے نام کو میں ڈال رہا ہوں بیچ میں یہ بتانے کے لئے کہ یہ میں سچا ہی بول رہا ہوں ہے نا لوگ آج بھگوان قسم میں نے نہیں بولا میں نے یہ نہیں کیا کیوں پرمیشور کا نام کیوں بیچ میں ڈال دیتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے لیکن لوگ جھوٹ بھی ایسے ہی بولتے ہیں نا تو یہاں پر وہ لوگ نے غلط میننگ نکال لیا تھا کہ وہ لوگ اگر پرمیشور کا نام بیچ میں ڈال دیں تو لوگ سوچے گا ہاں یہ اماندار آدمی ہے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے بھی کبھی کبھی وہ نام استعمال کر دے تھے پرمیشور کا اور اس لئے یہاں پہ یشو محسن کو کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹی شپت نہیں لے سکتے اور میرا نام استعمال نہیں کر سکتے کیوں نہ تو میرے نام سے نہ تو سورک سے پرمیشور کسی حاصن سے دھرتی سے یروسلم سے اپنے سر سے ایک بال کو تم کارا ہے سفید نہیں کر سکتے تو شپت کس لے لے رہے ہو اور یہاں پہ ان کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے دھوکہ دینے کے لئے بھی اور یشو محسن پہ ان کو بتا رہا ہے کہ اس کے شش بغیر شپت لیے سادھارن ہاں یا نا بول کر جو سچائی ہے اسے بول رہے تھے اگر مجھے سچائی بولنی ہے تو مجھے ضروری نہیں ہے بولنے کی پرمیشور کا وعدہ لے کے بول رہا ہوں سادھارن ہاں تمہاری ہاں اگر تم بول رہے تو اس کا مطلب بھی ہاں ہونا چاہیے تمہاری نہ اگر تم بول رہے تو تمہاری اس کا مطلب بھی نہ ہونا چاہیے سمپل ہے یشو محسن کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا چرطر تمہارا ریپیٹیشن ایمانداری یہ سب چیزیں تمہارے شبدوں سے نکلنی چاہیے اگر تم نے ہاں کہا تو لوگوں احساس ہونا چاہیے کہ اس کا چرطر اتنا صحیح ہے یہ ہاں کہہ رہا ہے ہاں کا مطلب اس کا ہاں ہے اگر اس نے نہ کہا تو اس کا مطلب نہ ہوگا اس نے کہا نہیں چاہیے مجھے مطلب نہیں چاہیے چاہیے مجھے تو مطلب چاہیے اس کے لئے تو اس کا یہ میں آپ پر میننگ ہے کہ جھوٹی شفرت لینے کی ضرورت نہیں ہے وعدوں کے اس طرح سے پرمیشور کا نام بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا چرطر صاف رکھو جو ہاں ہے وہ ہاں بولنا جو نہ ہے وہ نہ بولنا اس کی حساب سے یہاں پہ بول رہے ہیں ورس نمبر 38 838 to 42 شروند درہ پڑھ لوگے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آپ کے بدلے آم اور دات کے بدلے دار پرمت میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ برے کا سامنا نہ کرنا پرمت جو کوئی تیرے دائیں بیگار پر تھپڑ مارے اس کی اور دوسرا بھی پیر دے اور یہ جو کوئی تجھ پر نہ لے کر کے تیرا پورتہ لینا چاہے تو اسے دوہر بھی لینے دے اور جو کوئی تجھے پوسٹ بھر بیگار پر لے جائے تو اس کے ساتھ دو پوسٹ چلا جا جو کوئی تجھے مانگے اسے دے اور جو تجھے اُڈھار لینا چاہے اسے مورا بھر تو اس کا ٹیسٹ کلاس کے بعد ہوگا نیرگا منکیس لے ویبستہ چوبیس اور ویبستہ ویبیرن انیس کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں وہاں پہ نیم میں لکھا گیا ہے موسیٰ نے لکھا گیا تھا کہ اگر کسی کو چوٹ پہنچتی ہے یا نقصان ہوتا ہے کسی اور کی دھوکہ کے وجہ سے یا لاپروہی کے وجہ سے تو وہ لوگ کورٹ میں جا کر ریپیمنٹ مانگ سکتے تھے کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا ہے تو اس کا بھرپائی انسان کو کرنا چاہیے مطلب آنک کے بدلے آنکھ آج بھی ویشواسیوں کے اوپر کرسٹین کے اوپر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو کہتا ہے دیکھو تمہارے دھر میں بھی تو لکھا ہے آنک کے بدلے آنکھ تو یہ سوچے کہتے ہیں کہ ہم بھی بدلہ لینے والے لوگ ہیں لیکن وہ جب بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے لیکن ہم کو کہتے ہیں یہ پرانے نیم میں موسیٰ نے دیا تھا جو اس سمیدے میں لوگ جی رہے تھے نئے نیم کے نصار نہیں ہیں نئے نیم کے نصار یشو مسیح نے کیا کہا تھا پترس کوئند میں جو تلوار سے جییں گے وہ ہی تلوار سے مریں گے تو تلوار سے جین میں مارنے کے لئے نہیں آئے لیکن لوگوں کو بچانے کے لئے آئے تو وہ بہت لوگ جلدی سے بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بائبل میں بھی لکھا ہے کھونی کتاب ہے دات کے بدلے دات آگ کے بدلے مطلب کسی نے تم سے لیا اس کو بھی جا کے مارو تو کہیں پر بھی ہے نہیں تو یہ انگلی اٹھانے کے لئے ڈیبیٹ کے اندر بہت بار لوگ یہ باتیں کو نکالتے ہیں پر یہاں پہ یشو مسیح ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے یہ کمپنسیشن یعنی کہ اگر کسی کی کسی کی گلتی کے وجہ سے اگر کچھ جوٹ پہنچتی ہے اور اگر کچھ ملتا ہے تو فیرسیز اس نیام کو لے کر لوگوں کے اوپر جیسے دوش لگا دیتے تھے یا ان پر بوجھ ڈال دیتے تھے تم نے یہ کیا اس طرح سے کیا اس کی وجہ سے واپس دین ہے لیکن یشو مسیح لہوے بستہ انیس ورس نمبر سترہ اور اٹھارہ کے اوپر زور دے رہے ہیں جب آپ وہاں پہ ٹرن کیجئے گا ایک منٹ لے بستہ انیس اترہ اور اٹھارہ پڑیں گے جل سے اپنے منٹ میں اپنے پڑوسی کو پس ساتھنا نہیں تو اس کے باپ کا بات اس کو اس کو بھانا پڑے گا بلتا نہ لینا اپنے منٹ سے جا کے آئیو سے بہر رکھنا تو دوسرے سے اپنے ہی سمانت رکھنا سمائیں گے تو یہاں پر ییشو مسیح ایک نئے نیم کے بارے ان کو دھیان کی اندرت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیم میں لکھا لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے ییشو مسیح نے خود کی حق کے لئے نہیں لڑا ییشو مسیح یہاں پہ کبھی بھی اپنے حق کے لئے نہیں لڑا کی مجھے میرا حق چاہیے اور فیرسیز کہہ رہے ہیں ہمیں حق کے لئے تم کو کچھ بھی کر سکتے ہو اب دیکھتے ہیں جب ییشو مسیح پلا تو اس کے سامنے بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے حق کے لئے مانگا نہیں انہوں نے کہا جیسے تم کہتے ہو ویسا ہے تو یہاں پر دو طریقے کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے بدلہ ریٹالییشن بدلہ جیسے ہم لے رہے ہیں کہ کونسی چیز کی بیچے فالو کرنا اور ییشو مسیح یہاں پہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ بدلہ لینے کی جو بھاونہ ہے یہ اس پرکار سے نہیں جس پرکار سے آپ سوچ رہے ہو یہ کمپنسیشن تھا پیسے کے مامے میں لیکن ویقتی کا دروپ سے دشمنی نکالنے کے بارے میں نہیں تھا لیکن یہی ییشو مسیح کہہ رہے ہیں کہ بدلہ تم مت لو نیم میں لکھا آنک کے بدلے آنکھ لیکن ییشو مسیح کہہ رہا ہے تم بدلے لینے اس بھاونہ کو اپنے من میں مت رکھو اس کے وجہ سے مجھا یہ نقصان ہوا تو اس کے وجہ سے میں یہ کروں گا کیونکہ ییشو مسیح اپنے جیون سے دکھائے گا کہ وہ کبھی بدلہ لیا نہیں اس نے کبھی اپنے حق کے لئے لڑا نہیں جو سچ تھا اس نے وہ کہا لیکن اس نے انگرہ دیا اس نے انگرہ دیا اور اس آدھاران روپ سے ییشو مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے سنگ برا صلاح یہ کیا ہے تو تم اسے انگرہ دو تم اسے انگرہ دو یاد رکھے گا یہاں پہ ییشو مسیح کس سے بات کر رہے ہیں شیشیوں سے یعنی ویکتیگت سنبند کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویکتیگت سنبند کے بارے میں بات ہو رہی ہے سرکار راجے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ سرکار اگر کچھ گلت کرے یا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ویکتیگت ریلیشنشپ کے بارے میں اگر کوئی برائی کرے کوئی اچھائی کرے اور کوئی اس کا جواب برائی سے دے تو وہ شیطان کا کام ہے اگر کسی نے برائی کی اور ہم نے اس کو بدلے میں برائی دی تو وہ منوشی کا کام ہے لیکن اگر کسی نے ہمارے ویرود برائی کی اور ہم نے اس کے خلاف اس کے لئے اچھا کیا یہ پرمیشور کا کام ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ کبھی ہمارے خلاف کوئی برائی کرے تو ہمیں اس کے اچھائی کے بارے میں سوچنا ہے ہمیں الٹا اچھائی کرنا ہے ہمیں برائی نہیں کرنی ہے اگر کسی نے ہمارے ویرود برائی کیا ہے تو اس کا بدلہ تم اچھائی سے کرو بدلہ لینا کام پرمیشور کا ہے ہمارا نہیں ہے بدلہ لینے کا کام پرمیشور کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم نیائدھیش نہیں ہیں جج نہیں ہے ہم لوگ جج پرمیشور ہے وہ بدلہ لے گا ہماری اور سے ہمیں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے اس طریقے کے بارے میں یہاں پہ ہے تو جب اس نیم کے بارے میں آپ سوچتے ہو تو کبھی بھی پولیس سینک یدھ کے بارے میں اس کو یہاں پہ اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے میرا دشمن سامنے کھڑا یہ ایشو مسیح نے کہا تھا نیم میں نہیں لکھا ہے تو اس کو میں پیار کروں گا جا کے پیار کرنے جا کے گولی مار دے گا تم کو تو یہاں پہ ویکتیگت سنبند کے بارے میں بات ہو رہی ہے دیش اور سینہ اور اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے چور آیا گھر میں آج 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 ایشو مسیح نے کہا تھا آنکھ کے بعد لے آنکھ نہیں تو کچھ اور ہی کرنا ہے اور بھی لے کے جا ایسا یہ سب نہیں ہو رہا ہے ہاں پہ فشوں کے لئے بیچ میں بات ہو رہی ہے تو ویکتیگت سنبند کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کبھی اس کو غلط میننگ مت لینا بلنا کہ لڑائی نہیں 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 وشواسی کبھی سینہ میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے وہ سب اس لیول پہ مت جاؤ اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ویکتیگت سنبند کے بارے بات ہو رہی ہے ورس نمبر 43 سے 48 یہ چھٹا ادھارن ہے اور اس کا مقصد ہے پریم اس کا theme ہے پریم 43 سے 48 کنو پڑھ سکتے ہو تم سن چکے ہو کہ کہاں گیا ہے کہ اپنے پڑوسی سے پریم رکھنا اور اپنے بیاری سے بیار پرنتو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بیاریوں سے پریم رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے پراتھنا کرو جس سے تم اپنے سورگیوں پیتا کی سندان ٹھہر ہوگی کیونکہ وہ بندوں اور بھوروں دونوں پر اپنا سوریوں اُدھائی کرتا ہے اور دھرمیوں اور ادھرمیوں دونوں پر میر برساتا ہے کیونکہ یدھی تم اپنے پریم رکھنے والوں سے ہی پریم رکھو تو تمہارے لئے کیا پھل ہوگا کیا محسوس لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور یدھی تم کیونکہ اپنے بھائیوں سے نمسکار کرو تو پرمسہ بڑا کام کرتے ہو کیا انگل جاتے بھی ایسا نہیں کرتے اس لئے چاہیے کہ تم سردھ بنو جیسا تمہارا سورگیوں پیتا سیدھائے تو یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے ایشو مسئلہ کہ تم کیا اس لئے پیار کرتے ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکے اور کہہ سکے کہ اچھا انسان ہے اس طریقے کا پیار کچھ مطلب کا نہیں ہے کیا تم دکھاوے کی وجہ سے پرمیشور کی سنتان کی طرح بن سکتے ہو اس کا مقصد یہ نہیں ہے تم دوسروں سے اس لئے پیار کرتے ہو تاکہ تمہارے جیون میں تمہیں انعام ملے وہ اس کا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد نہیں ہے لیکن ہم اس لئے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیتا نے ہم سے پیار کیا یا ایشو مسئلہ نے ہم سے پیار کیا ہم لوگوں سے پریم آگاہ پہ پریم اس لئے نہیں کرتے تاکہ ہمیں کچھ انعام مل سکے یا لوگ ہمیں دیکھ کے سہرانہ کر سکے یا کچھ لوگ دیکھ کے کہہ سکے واہ کتنا اچھا انسان ہے کتنا اچھا ویقتی ہے دکھاوے کے لئے نہیں لیکن ہم پریم اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیتا نے ہم سے پریم کیا ہمارے پرمیشور نے ہم سے پریم کیا اور جب ہم اس کی طرح پریم کرتے تو لوگ دیکھ کے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے پیتا کے سمان ہے یہ ان کے اندر کچھ بات الگ ہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ جان جائیں گے تو یہیشو مسیحہ کہہ رہے ہیں جو پریم کرنے کے لئے جو میں نے ادھارہ نیا پر دیا ہوا ہے تو کس طرح سے کرتے ہیں ورس نمبر 43 منہ نے سمپل لکھا ہے اپنے پڑوسی سے وہاں پر لکھا گیا ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے پریم کرو اور اپنے دشمن سے نافرت کرو بہت میں تم سے کہتا ہوں تمہارے دشمنوں سے پریم کرو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لئے پراتھنا کرو تو یہاں پہ یہیشو مسیحہ ایکانومی جس طرح سے فیرسی لوگ اس پنگتی کو لے کے بدل رہے تھے اس کا اصلی مقصد سمجھا رہے ہیں کہ موسٹ امپورنٹ چیز ہے آگاہ پہ پریم موسٹ امپورنٹ چیز ہے آگاہ پہ پریم ہے آرائیٹ ورس فورٹی فائب ایکچولی بہت امپورنٹ جس سے تم اپنے سورگی پتا کی سنتان ٹھہر ہوگے کیونکہ وہ بھلے اور برے دونوں پر اپنا سوری ادھائی کرتا ہے اور دھرمی اور ادھرمی پر برساتا ہے اس لئے نہیں تاکہ لوگ مجھے جان جائیں لیکن اس لئے تاکہ وہ میرے پتا کو جانے تاکہ وہ میرے پتا کو جانے اور پرفیکٹ یعنی صد بنو یہاں پہ یعنی میچوریٹی پریپکت ہو جاؤ پریپکت ہو جاؤ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ششے کا مقصد اپنے جیون میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جیون ییشو مسیح اپنے پتا ییشو مسیح ان کا جو چریتر ہے اس طرح سے بنے اور اس طرح سے چلے اس طرح سے بنے اور اس طرح سے چلے سورگ کے وارس کون ہوں گے آتمک راجے کے وارس کون ہوں گے جن کا آتمک چریتر صحیح ہوگا آتمک چریتر صحیح ہوگا اکی نیکسٹ چیپٹر نمبر چھے پہ چلیں گے پہلا حصہ ختم ہوئے یہاں پہ ییشو مسیح جو ٹریڈیشن نیم کے بارے میں تھی اس کو چھوڑ دیا اب وہ دوسرے حصے پہ جائیں گے اور مطی چھے میں ایک سے اٹھارہ میں فیرزیس جس طرح سے نیم کا پالن کرتے تھے اس کو ناکاریں گے تو چھے سے اٹھارہ میں ییشو مسیح ان سے کہتے ہیں سافدھان رہو تم منوشو کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام کرو نہیں تو اپنے سورگیا پتہ سے کچھ بھی فل نہ پاؤ گے سو بیسکلی یہیشو مسیح نے سٹریٹ فورڈ کہہ دیا ہے کہ تم منوشو کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو کیوں کہہ رہے ہیں اس کے لیے ریزن ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیونکہ فیرزیز جو فیرزی لوگ تھے جب دان کے بارے میں بات ہوتی اپواس کے بارے میں بات ہوتی تھی ان سب چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی تو ان کی پراثنہ کے بارے میں بات ہوتی تھی تو ان کا ایک طریقہ تھا جینے کا ایک طریقہ تھا دکھاوے کا اور یہاں پر یشیو مسیح سو کہیں گے کہ اس طرح سے ہمیں کرنا نہیں ہے اس طرح سے ہمیں کرنا نہیں ہے سو ورس نمبر دو تین اور چار کو ابھی پڑھ سکتا ہے پلیس کپٹیوں کے مطلب بیسیکلی وہ فیرسیس کو بول رہے ہیں سوری آگے پڑھئے تب تیرہ پتہ جو گھر میں دیکھتا ہے تجھے پڑھ سکتا دے گا سو یہ ورس نمبر دو سے چار میں دان کے بارے میں ہے اور یہاں پر یشیو مسیح کہہ رہا ہے کپٹیوں کے بارے میں کس طرح سے وہ دیتے ہیں ناؤ یشیو مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس طرح کے ویکتی ہو تم جب تم کچھ کارے کرتے ہو جب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے ہیں تو تم کپٹی ہو بیسکلی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ویسے میں کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن میں پتہ چل گیا کہ میرا کوئی ادھیکاری آ رہا ہے ادھیکاری آس پاس ہے تو میں بہت ویست ہو جاتا ہوں بھاگا دوڑی کر رہا ہوں بھاگ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں دیکھنے کے لیے ہاں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اصلیت میں تم کرنا نہیں چاہتے ہو لیکن کیونکہ وہاں پہ کوئی ہے اس لئے تم کر رہے ہو کیوں جو تم کو دیکھ رہا ہوں دیکھ کے کہے گا آج سے کام کر رہا ہے تو اس نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھیں لوگ پہچانے لوگ تمہیں دیکھیں اور یشیو مسلم سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمہارا پرتیفہل مل چکا ہے جب یہ دان دے رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دے رہے ہیں تو اس نے کہا تمہیں تمہارا پرتیفہل یہاں پہ دھرتی پہ مل گیا ہے سورگ میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تمہارا مقصد کیا تھا تمہیں چاہیے کیا تھا انعام کیا چاہیے تھا تمہیں کہ لوگ نوٹس کریں کہ میں نے کچھ کیا اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کپٹی ہیں وہ لوگ کیونکہ فیرزیز کا کام تھا وہ فیرزیز اس طرح سے جیتے تھے نا اس کا مطلب نہیں کہ فیرزیز ہی کرتے تھے آج کے زمانے میں ییشو مزی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سیوہ کا اس طرح سے کرتے ہو کیونکہ کوئی تمہیں دیکھے اور نوٹس کرے تو کہہ رہا ہے کوئی پرتفل نہیں ملے گا سورگ میں یہاں پر لوگ ترمہرلے تعلیب اجا سکتے ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ تمہارا انعام کیا چاہیے تھا لوگ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تمہیں تمہارا انعام مل چکا ہے دھرتی پر سورگ میں کچھ نہیں ملے گا سورگ میں کچھ نہیں ملے گا جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سیوہ کا پرمیشور کے سامنے بیمہ نیا سے کے دن پر کھڑے ہوئے کہہ سکتے ہیں میں نے منسٹری کے لئے اتنا سارا دیا تو یشو مسیح کہہ گا اچھا کہاں دیا لیکن تمہارا انعام تو مل چکا اللہ کہاں ملا میرا کوئی انعام تم نے کہا تم نے دیا لوگوں کے سامنے دکھا کے دیا تاکہ لوگ کہہ سکے واہ کتنا دیا اس نے تو کہہ تمہارا انعام مل چکا ہے یہاں پر کچھ نہیں ملے گا کہنے کا مقصد کہہ یشو مسیح کہہ رہا ہے کہ سور کے راجی کے لئے تمہارا مقصد کیا تھا جو تم نے کیا تمہارا مقصد کیا تھا کس مقصد سے کس سوچ کے تم نے سیوہ کائی کی کیا تم نے اس لئے سیوہ کائی کی تاکہ لوگ دیکھ سکے اور خوش ہوئے تم پر تو کہہ رہا ہے پھر یشو مسیح کہہ رہا ہے میری نظروں میں اس کے لئے کوئی انعام نہیں ہے اس منوشی نے تمہیں دیکھ لیا اس منوشی نے کہہ دیا تو تمہیں تمہارا انعام مل چکا لیکن دھرتی پر سورگ میں نہیں مل سکتا بکوز ایک جگہ مل چکا آلرہی تو اگر تمہارا مقصد ہے کہ یشو مسیح پرمیشور کی سیوہ سچ سے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلنا چاہیے کہ الٹا ہاتھ نے کیا کیا الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کیا یعنی چپ چاپ بغیر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا جب تم اس طرح سے کر رہے ہو تو تمہارا پتا جو سورگ میں ہے وہ چھپیویں ان باتوں کو دیکھتا ہے اور وہ تمہیں انعام دے گا جب آپ بغیر کسی کو بتائے چھپ چاپ آؤٹریچ کر رہے ہو بغیر بتائے کسی کے بولنے کی بھی نہ اپنی وائیول پڑھ رہے ہو پراتھنا کر رہے ہو منہن کر رہے ہو ایکزائم کے لئے نہیں صرف اپنے سنبند کو بڑھانے کے لئے وہ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن پرمیشور کو پتا ہے اس کا پرتفل تمہیں اس سمائے میں ملے گا لیکن اگر تم دکھاوے کے لئے کر رہے ہو میں پڑھتا ہوں بکوز مجھے ایکزائم دینا ہے میں پڑھتا ہوں کیونکہ بتانا ہے کہ مجھے آتا ہے کوئی پرتفل نہیں ہے کوئی پرتفل نہیں ہے سیم چیز سیوکائی میں میں نے بہت سی سیوکائی کی میں نے دیا میں نے کیا لیکن دوسروں کو دکھانے کے لئے اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا لیکن اگر چپ چاپ پرمیشور کے راجے کے لئے بغیر لوگوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کرتے ہوئے اس کے لئے کہتے ہیں پرمیشور جو سورگ میں ہے وہ دیکھے گا اور وہ تمہیں انعام دے گا کتنی عطبود بات ہے کہ ایک دن سورگ میں جو باتیں کسی نے نوٹس نہیں کی تھی ان کو پرمیشور نے لکھا ہوگا اور اس کا انعام وہ دے گا ورس نمبر پانچ اور چھے پڑھیں گے پلیس اور اب پراتھنا کے بارے میں بات کریں گے اور اس پراتھنا کے بارے ورس نمبر پانچ اور چھے جب تُو پراتھنا کرے تو کبتلوں کے سوال نہ ہو کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے آرادناریوں میں اور سڑکوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر پراتھنا کرنا ان کو اچھا بڑھتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا خطیفت آ چکی ہیں پرانتو جب تھی پراتھنا کرے کہ اپنے پیتا سے جو گھت میں پراتھنا کر تب تیرا پیتا جو گھت میں دیتا ہے تجھے پراتھنا دے رہا ایک وشواسی کا جیون ایک جیسے کہتے ہیں سیکرٹ چھپا ہوا چال ییشو مسی کے سنگ ایک چھپیوی بلاوٹ ییشو مسی کے سنگ کہنے کا مطلب کیا ہے ان کا کہ ایک ویقتیقت سمائے جہاں پر کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے وہ سمائے پراتھنا کا ییشو مسی کے سنگ میرے جیون میں ہونا بہت ضروری ہے ہم پریئر میٹنگ رکھتے ہیں افکرس سب لوگ پریئر میٹنگ میں ملتے ہیں لوگ پریئے کرتے ہیں کچھ زور سے پراتھنا کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے لیکن اگر اسی سمائے میں پریئے کرتا ہوں اور باقی سمائے میں میں نہیں پریئے کرتا ہوں تو میرے مسی جیون میں کچھ کمی ہے کچھ تو بھی پرابلم ہے کیوں؟ کیونکہ ویقتیقت پراتھنا ہمارے جیون میں سامرتھ کا اگر میرے جیون میں آپ کے جیون میں پریئے میں پریاتھنا نہیں ہے تو ہم دھرمی لگیں گے لیکن ہمارے جیون میں سامرتھ نہیں ہوگا ہم وشواسی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے جیون میں کوئی سامرتھ نہیں ہوگا ہم پرمیشو پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے ہم اس پر نربھر نہیں رہ پائیں گے ہم دیکھتے وشواسی ہیں لیکن اندر کوئی سامرتھ نہیں ہے پاور نہیں ہے اگر پریاتھنا نہیں ہے لیکن ایک پرائیویٹ پریئر میٹنگ بھی روز ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ہفتے میں ایک ہی بار پراتھنا کرو جب سب ساتھ میں مل کے پراتھنا کر رہے ہیں چرچ میں تو کچھ تو بھی رونگ ہیں کچھ تو بھی غلط ہے آپ کے جیون میں اور ایک وشواسی کے لیے ایک ششے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ایک آنٹ میں پراتھنا کرنا افکوس آپ بولو کہ میں ڈامز میں ہوں کیسے کر سکتا ہوں یا میرے گھر میں میں کیسے کر سکتا ہوں کوئی کونہ ڈھونڈ لو جہاں پر آپ اکیلے میں ہو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ اور آپ کے پرمیشور کی بیچ میں بائی بل لے کر کہیں پہ بھی چلے جاؤ شروعات میں اگر لوگوں کو نہیں پتا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ آپ کو اور پرمیشور کی بیچ میں کا سماعہ ہے اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے میں لوگوں کو سمپلی بولتا ہوں بستر پہ بیٹھ کے مت کرنا جلدی سے نیند آ جائے گی اٹھو بھار نکلو کہیں جاؤ بستر پہ بیٹھ کے کرنا آسان ہے میں لیٹھ کے کر رہا ہوں زیادہ دن نہیں چلتا ہے پراتنہ سے زیادہ نیند آتی ہے آپ بولو کہ میں کچھ جگہ نہیں ہے ڈھونڈو ویسا کوئی ستھان ڈھونڈ پیشلال نے ایک بار کہا ایسی ستھان بول دیں میں پراتنہ کر دیں جلدی نیند آ جاتی ہے ایسی ستھان میں ڈھونڈو جہاں پہ ٹیڑے ہو کے بیٹھے ہو کے کونے پر نیند آ تو گر جاؤ گے نیچے پیشلال پریکٹیکلی بول رہے تھے ایسا ستھان چنو جب تم کو معلوم ہے کہ ہلے تو گر جاؤ گرہ ٹیڑے ہو کے بیٹھے ہو تاکہ اگر نیند بھی ہے تو زیادہ زیر نہیں بیٹھ پاؤ کہ سیدھا ہونا پڑے گا اپنے آپ کو الٹی جگہ پہ بٹھا دو جہاں پہ انکمفرٹیبل ہو تمہا پہ نیند نہیں آئے گی بکوز کمفرٹیبل نہیں ہے اس کے بعد عادت پڑے آئے گی کیونکہ ہمارا پیارا پاپی صبح چاہتا ہے کہ ہم سوئیں اور ہمارا پرمیشور کہ رہاں پراتھنا کرو لیکن میرا پاپی صبح آرام کر کتنا کرے گا گیارہ بجے کل آیا بائیبل کولیج ستھو کتنا بائیبل سیکھے گا سات سے گیارہ چار گھنٹے کافی نہیں ہوئے کتنا کرے گا تو اس پاپی صبح کو بولنا صبح ساتھ بھئی سے لے کے شام کی چھ بھئی تک تو میں ایسے ہی گھوم رہا تھا ہے نا اس نے بولا اکے سو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ورس نمبر چھے ایکچلی مین کڑی ہے اس ہول تنگ کی کہ یہاں پہ چھے میں لکھا ہے کہ جب تم راتھنا کرو تو اپنی کوٹری بجاؤ یعنی کہ یہ گپ ستھان میں ایک ستھان ایسا چن لو جہاں پر تم جا دوار بند کر لو اپنے پتہ سے گپت میں پراتھنا کر کہنے کا مقصد یہ سمپل ہے کہ میں میرے گھر کی بیلکنی میں جا سکتا ہوں اور وہاں بیٹھ کے چپچا پڑ سکتا ہوں بیلکنی نہیں ہے تو کوئی کونہ ڈونڈ لے جہاں پر میں میرے گھر والوں کو بول سکتا ہوں کہ میں فیلحال پراتھنا کر رہا ہوں پلیز مجھے آدھے گھنٹے کے لئے ڈسٹرب مت کرنا اور جب اندر دروازہ بند کر کے بیٹھتے تو پراتھنا کرنے کے لئے بولو تو پراتھنا کرنا بھی گھر والوں کو دکھانے کے لئے دروازہ بند نہیں کرنا ہے اس لئے بیس ٹائم یا تو ارلی ماننگ ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں یا رات کی سمیہ میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس سمیہ چنو جہاں پر سب جب گھر والے آرام کر رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کا ویکتیقت پراتھنا کا جیون آپ کے لئے اور آپ کے پرمیشور کے بیچ میں سمبند کے لئے رشتے کے لئے بہت ضروری ہے آس پاس کی ستیتیوں کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر من میں بیچار کر کے کون سا ٹائم بیسٹ ہے اس کو نکالو چوز کرو اور پھر کرو اگر ہم پراتھنا نہیں کر پائے نہیں کریں کسی کا لوس نہیں ہے سوائے ہمارا کبھی کسی کو بولا میں نے تمہارے لئے پراتھنا کروں گا اور پھر بھول گئے ہوتا ہے نا جب یہ آ جائے گا تو کیا کرنا چاہیے کر لو تب ہی پراتھنا بھولا اب تو ٹائم ٹائم نہیں کل گیا آپ کے فائدہ نہیں میں نے تو جھوٹ بھی بول دیا کوئی بات نہیں لیکن پھر کر لو اس کے لئے سو کہنے کا مقصد ہے بیسکلی آپ کے اور پرمیشور کے بیچ میں ہے پراتھنا اور وہ ضروری ہے ہمارے جیون کے لئے لوگ پوچھتے ہیں بائبل پڑھنا ضروری ہے یا پراتھنا کرنا ضروری ہے ان کے لئے سمپل آنسر ہے سانس اندر لینا ضروری ہے یا باہر چھوڑنا ضروری ہے دونوں exactly وہی کہنے کا مقصد ہے دونوں ضروری ہے نا ورس نمبر ساتھ سے چودہ اوکے جارہ لمبا ریڈنگ ہے لیکن اس کے لئے ہم لوگ پراتھنا کے نا یہ لوگ بولتے ہیں یہ پربو کی پراتھنا یہ پربو کی پراتھنا نہیں ہے پرمیشور نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پراتھنا پڑھنا انہیں کہا اس طرح پراتھنا کرنا اور اس کا مقصد ہے میننگ ہے ایک سیکوینس ہے جس کے بارے میں بات کریں گے چلیے ساتھ سے چودہ یہ ساری یہ جب ورس پڑھتے ہو تو کوئی کہانی یاد آتی ہے بائبل کی ایلیہ کی سٹوری بارہ گھنٹے انہوں نے پراتھنا کی لیکن کچھ جواب نہیں آیا اور ایلیہ نے کتنی لمبی پراتھنا کی اگر آپ وہ پراتھنا کو پڑھو گے تو دس سیکنڈ لگتے ہیں اور جواب کس کو ملا ایلیہ کو اکی انہیں کہ ان کا مقصد کی اکی آگے پڑھیں گے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے ورس سمجھ آدھا تک پڑھیں پندرہ تک ساری اس ریتی سے وہ ایمپورٹنٹ ہے یہشو مسیح نہیں کہہ رہے کہ یہ پراتھنا کرنا اس ریتی سے پراتھنا کرنا کئی کلیسیوں میں ہم جاتے ہیں اب اس سواق آتم ہونے کے بعد سب کو کھڑا کیا جاتا ہے اور بولتے ہیں یہ پراتھنا کرو اور اوپر کے دو پنگتیاں پڑھنا بھول جاتے ہیں اوپر کی دو پنگتیاں میں کیا لکھا ہے ورس نمبر سات میں کیا لکھا ہے اس پراتھنا کو بکور سکھائے نہیں گیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پیتا کی پراتھنا ہے یہ پرمیشور کی پراتھنا ہے پرمیشور کی پراتھنا یہاں ساترہ میں ہے اس لئے یہاں پر یہیشور کی پراتھنا کرنا کس طریقے سے ورس نمبر نو سے پندرہ پڑھئے پھر اس کو ایک ایک کر کے میں سمجھاؤں گا اتا تم اس ریتی سے پراتھنا کیا کرو یہ ہمارے پیتا تم جو سورگ میں ہے تیرے نام پر مانا جائے تیرے راج آئے تیرے اچھا جیسے سورگ میں پوری ہوتے ہیں ویسے پراتھو پوری ہوتے ہیں ہماری دن بھتی روکی آج ہمیں گے اور جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو چھما کیا ہے ویسے ہی تو بھی ہمارے اپرادوں چھما کر اور ہمیں پرچھا میں نالا پرانت برائی سے بچا کیونکہ راج پراکرم اور مہیمہ صدق تیرے ہی ہے آمین اس لئے یعنی تم مانسیوں کی اپراد چھما کرو گے تو تمہارا سورگی پیتا بھی تمہیں چھما کرے گا اور یعنی تم مانسیوں کی اپراد چھما نہ کرو گے تو تمہارا پیتا بھی تمہارے اپراد چھما نہ کرے گا سو یہاں پر پراتھنا کے بارے میں امپورٹنٹ چیزی آنا ضروری ہے یہ شمسیل کو کہہ رہا ہے اس طریقے سے پراتھنا کرنا یہ پراتھنا کرنا نہیں کہا گیا ہے اس طریقے سے کرنا کہنا کیا مطلب ہے کہ اس پراتھنا کو بار بار بولتے مت رہنا کئی کلیسیوں میں یہ ریتی ریواج ہو گیا ہے کہ یہ پراتھنا شروعات میں بولنی ہے یا انڈ میں سب لوگ کھڑے ہو کے ایک ساتھ بولیں گے یہ پرمیشور کی پراتھنا نہیں ہے اس طریقے سے پراتھنا کرنے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ پرمیشور نے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا کہ بار بار وہی چیز کو دورانے سے یہ مت سوچنا کی پرمیشور تمہاری آواز کو سن لے گا پراتھنا ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات چیت ہے آپ کے اور پرمیشور کے بیچ میں اگر آپ کا بیٹا ہے یا بچہ اگر آپ کو روز آ کے وہی چیز بار بار بولے تو کیا بولوگے اس کو کیا روز وہ آ کے بولنے لگے ہے مجھے اگر ہم پراتھنا میں سوچتے ہیں کہ یہ پراتھنا اور روز پرمیشور کو یہی پراتھنا کرے تو پرمیشور کیا سوچ رہے تو یہ پراتھنا نہیں ہے یہ اس طریقے کی پراتھنا ہے اس طرح سے پراتھنا کرنی کہنے کا مطلب کیا ہے ہر ورس میں ایک مقصد دیا گیا یشو مسیح نے کی کیا کا ہے اور اس کا سارانچ short summary جو ہے یہاں پہ ڈال دی گئی ہے اس کا reason ہے کچھ مطلب بتا رہے ہیں یشو مسیح سے کرنے کے لئے ورس مروں میں تم اس ریتی سے پراتھنا کیا کرو first ہے میرے پتا تو جو سورگ میں ہے کہنے کا مقصد کیا ہے ارادھنا کہ تمہاری پراتھنا میں ارادھنا ایک حصہ ہونا چاہیے worship ایک حصہ ہونا چاہیے تمہاری پراتھنا کا جہاں پر تم یہ احساس کر رہے اور کہہ رہے ہو پرمیشور آپ یہاں ہو آپ کی اپستیتی یہاں ہے آپ کا راج ہے آپ پرمیشور ہو پہلی چیز پراتھنا میں ہم یہ احساس کرنا ضروری ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہم ہمارے پتا پرمیشور سے بات کر رہے ہیں اس لئے اس کی ویکتیقت اپستیتی کو ماننا جاننا ضروری ہے right اس طرح سے آپ پراتھنا کر رہے ہیں پتا میں جانتا ہوں میں آپ کے سیحاسن کے پاس آ رہا ہوں like میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پرمیشور کے پاس آ رہا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہے یہاں پر کس طرح سے یہشمہ سے نے کہا ہے ہے میرے پتا تو جو سورگ میں ہے یعنی کہ پرمیشور ہے اور پرمیشور کہاں پر ہے اس کی ہم پراتھنا میں یہ مانتے ہیں کہ پرمیشور ہے ہم مانتے ہیں اس کی آراد نہ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہو اس لئے میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں کیونکہ پرمیشور ہے اس لئے میری پراتھنا کا جواب مل سکتا ہے میں پراتھنا کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے شور ہے کی پرمیشور ہے میں پراتھنا کیسے لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا جواب دینے والا پرمیشور ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں پرمیشور سے کہاں پر ہے وہ سورگ میں ہے اس لئے میری پراتھنا جب شروع ہوتی ہے تو میں پرمیشور اپنے آپ کو پرمیشور کے عادین کرتا ہوں اور میں احساس کرتا ہوں ہاں پرمیشور آپ یہاں ہو اس لئے میں پراتھنا کر پا رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں میرا شرشتی کرتا اس وقت یہاں پر ہے اور آپ ایک آنت میں ہو اکیلے ہو اور مانگ رہے ہو اور آپ احساس کر رہے کہ پرمیشور یہاں پر ہے پہچانو ییشو مسیح کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہے شرشت کو سکھا رہا ہے پراتھنا کرنا ہو کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں پہچانو تم کس سے بات کر رہے ہو تم تمہارے پتہ سورگی پتہ کی اپستیتی میں ہو جتر یہ ہے کہ جس شن ایک وشواسی اپنے دل سے پریم سے دل سے پراتھنا کرنا شروع کرتا ہے اسی شن جیسے مانو پرمیشور کی اپستیتی جو سورگ میں ہیں وہاں پر وہ پہنچا ہے اور پرمیشور کان لگا کے کہہ رہا ہے بول وہ احساس پراتھنا میں شروعات میں کرنا ضروری ہے اس لئے یہ شن مسیح کہہ رہے ہیں اس ریتی سے یعنی ایک بچہ کس طرح سے اپنے پتہ سے بات کرے گا اس ریتی کو اپنا ہو اس طریقے کو اپنا ہو کیونکہ تمہاری پراتھنا کے اندر کچھ تو مطلب ہونا چاہیے اگر میں روز یہ پراتھنا کو ہے میرے پتہ جو سورگ میں ہے تیرا نام کیا میننگ ہے اس کا اس کا میننگ کیا ہے اور یہ شن مسیح پر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ویکتیگت پرسنل نزدیکی پراتھنا ہے اس کے اندر ایک سمبند شروعات کرنا بہت ضروری ہے یہ جانتے ہوئے میں منوشے ہوں پرمیشور سورگ میں ہے اور میں اس سے مانگ رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں پرمیشور سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مجھے احساس ہونا چاہیے پراتھنا شروع کرنے کی ٹائم دوسری چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں تیرا راجیہ آئے تیری اچھا جیسی سورگ میں ہے پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتھوی پر بھی پوری ہو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے آدین ہونا پہلے آرادھنا دوسرا ہم آدین ہو رہے ہیں ہم یہ جان رہے ہیں کہ پرمیشور کا ایک مقصد ہے پرمیشور کی اچھا ہے اور اس کے ہم آدین ہیں ہم اس کے آدین ہیں کوئی بھی راجیہ میں سب سے بڑا آدھیکاری کون ہے راجہ خود تو جب میں راجہ سے کچھ مانگنے جاتا ہوں میں اس کے آدین ہو کے جاتا ہوں اسی طرح سے جب ہم پتہ سے مانگنے جا رہے ہیں ہم اس کے آدین ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں سورگ آپ کا راجیہ آئے آپ کا راجیہ آئے کیوں ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور کا آدھیکار پرمیشور کا راجیہ کب ستھاپیت ہوگا دوسرے آگمن میں لیکن آج اس کے کلیسیہ کے دوارہ پرمیشور کی اچھا پوری ہو رہی ہے آج اس کے کلیسیہ کے دوارہ پرمیشور کے راجیہ کی تیاری ہو رہی ہے آج وشواسیوں کے دوارہ لوگوں کو اندکار سے نکال کر پرمیشور کے راجیہ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کی اچھا کے انسار اس کی اچھا کے آدین ہو کے ہم پراتھنا کر رہے ہیں پراتھنا کا مقصد کیا ہے ایک ہی مقصد ہے کہ پرمیشور کی اچھا اس دھرتی پر پوری ہو کئی وشواسی اس طرح سے پراتنا کرتے کہ ان کی اچھا سورگ میں پوری ہو وہ پراتنا کا مقصد نہیں ہے میں جو چاہوں سورگ میں پرمیشور دے وہ نہیں ہے پراتنا کا مین مقصد ہے کہ پرمیشور کی اچھا جو ہے وہ اس دھرتی پر پوری ہو پرمیشور کا مقصد ہے پرمیشور کی اچھا ہے وہ اس دھرتی پر پوری ہونی چاہیے منوشی کی اچھا سورگ میں پوری ہو وہ مقصد نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں ہم پراتنا میں ہم یہ پرمیشو سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو اچھا ہے سورگ میں وہ اس دھرتی پر بھی پوری ہو پہلے ہم اپنے اپنے چیون میں پھر ہمارے کلیسیاں میں پھر ہمارے دیش میں پھر ہمارے سنسار میں جو آپ کی اچھا ہے وہ پہلے میرے جیون میں پوری ہو پھر میرے کلیسیاں میں پوری ہو پھر میرے دیش میں پوری ہو پورے سنسار میں پوری ہو یہ اشیاء چھے جب پڑھتے ہو اس میں یہ اشیاء جب پرمیشور کو دیکھتا ہے تو پرمیشور انت میں سوال پوچھتا ہے اس سے کہ میرے لئے کون جائے گا اور یہ اشیاء تھوڑی دیر پہلے کیا کہتا ہے ہائے ہو مجھ پہ میں اشد ہوں لیکن جب پرمیشور کو دیکھ لیتا ہے جان جاتا ہے ہماری اور سے کون جائے گا یہ اشیاء کہتا ہے میں جاؤں گا تاکہ پرمیشور کی اچھا پہلے میں جاؤں گا یہ اشیاء کی سیوکائی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے پرچار کیا جو اس نے کاریا کی کسی نے نہیں کیا اور اس کے دوارہ جو پرمیشور نے سنسار میں جو بھویش وقتہ کی طرح سے اس کو لکھا گیا یہ اشیاء مسیح کے بارے میں جو لکھ سکا یہ اشیاء کوئی نہیں لکھ سکا تو اس نے اس کے درشن کیا ویقتی کا دروپ سے اور جب وہ جان گیا کہ پرمیشور کون ہے اور پرمیشور کی اچھا کیا ہے تو اس نے کہا میں جاؤں گا میں جاؤں گا یہاں پہ وہ ہی ہے آدین تا آدین تا کہ پرمیشور کی اچھا میرے گھر میں میرے جیون میں میرے سیوکائی میں میرے کام کرنے میں میرے گھر میں پوری ہو پرمیشور کی اچھا ہے ان سب چیزوں کے لئے ہمارے گھر میں ہمارے پریوار کے لئے پرمیشور کی ایک اچھا ہے ہمارے گھر کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے ہمارے ہاتھوں کے لئے ہمارے پاؤں کے لئے ہماری سیوکائی کے لئے کہنے کا مطلب ہے میرے کارے کے لئے میری سیوکائی کے لئے پرمیشور کی اچھا ہے کیا ہم نے پوچھا ہے کبھی اس سے کیا اچھا ہے روز پرمیشور کی اچھا ہے ہمارے جیون میں کچھ کرنے کے لئے اس لئے مجھے روز پوچھنا آپ کی اچھا آج کے انصار جو آپ کی اچھا ہو میں کر سکتا یہ اس طرح سے نہیں کہ جو آپ کی اچھ ہے وہ پوری ہو وہ ایک تیگر روپ سے آپ کے ہمارے گھر کے لئے ہمارے جیون کے لئے جو بھی آپ کی اچھ ہے پرمیشور سے پورا کریں جو بھی آپ کی اچھ ہے اسے پرمیشور پورا کریں اپنی اگوائی سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کون سا مقصد میں جانا ہے کہاں جانا ہے یاد ہے ییشو مسیح نے پترس سے یونہ 21 میں کہا تھا تم وہاں جاؤ گے جہاں تم جانا نہیں چاہتے ہو تمہیں وہاں جانا پڑے گا جہاں تم جانا نہیں چاہتے ہو بیسیکلی اس کا کونسپٹ ہے مشنز جہاں تم پرچار کرنا جانا نہیں چاہتے تھے وہی میں تمہیں بھیجوں گا جہاں پہ میرا نام نہیں ہے جہاں پہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ہر ایک وشواسی کے دل میں کہیں نہ کہیں مشنز کے لئے ایک دروازہ کھلا ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پرمیشور کی اچھا ہمارے جیون کے لئے یہ ہو کہ ہمیں کئی بھیجنا چاہے جہاں پہ ہم جانا نہیں چاہتے پترس کی اچھا دیکھ پترس کو یہ شوہ سی نے کہا تو وہاں جائے گا جہاں تو جانا نہیں چاہتا ہے وہاں بھیجیں گے تجھے تو شاید ہم سب کی جیون میں وہ جگہ ہو لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گی اس کی اچھا اگر میں پوچھوں گا نہیں جب تک میں پوچھوں گا نہیں تب تک مجھے پتہ کیسے چلے گا اگر میں یہی بولتا رہا ہوں کہ تیرا راجعہ پورا ہو تیری اچھا جو سورگ میں وہ دھرتی پہ پوری ہو تو اس سے مطلب کیا ہے آٹومیٹک نہیں ہے اگر مجھے جاننا ہے پرمیشور کی اچھا میرے جیون کے لئے میرے گھر کے لئے میرے پریوار کے لئے میری سوکائی کے لئے میرے کلیسیا کے لئے میری پڑائی کے لئے میری سیلری کے لئے میرے جوب کے لئے تو مجھے مانگنا پڑے گا باد کرنی پڑے گی اس سے ایک بیاکتی کا دروپ سے اسے جاننا پڑے گا تو ہی ہو سکتا ہی ہے اور سکرپچر بائبل میں خاص طور سے صاف لکھا ہوا ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور جب وہ سنتا ہے تو وہ جواب بھی دیتا ہے کل ہیبروس کلاس جیمز یاکوبی کتاب میں میں ایک پنگتی سکھا رہا تھا پراتھنا پر ایک سکنڈ کے لئے ہاں پر چلیں گے کبھی کبھی ایک سکنڈ ایک گھنٹا بھی ہو جاتا ہے بھٹ اتنا نمبہ نہیں لیں گے ورس نمبر پانچ دیکھیں یاکوب کا پہلا دہ پانچ پنگتی پر یدی تم میں سے کسی کو بدھی کی گھٹی ہو تو وہ پرمیشور سے مانگے جو بینا الہانہ دیئے سب کو ادھاردہ سے دیتا ہے اور اس کو دی جائے گی یہاں پھر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب پرکشائے چل رہی ہیں تو پرکشائے جیون میں جب آتی ہے تو اس کو پرکشائے سے لڑنے کے لئے پرکشائے سے جیت پانے کے لئے بدھی مطا کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب پرکشائے سے گزر ہو جس کے پاس بدھی نہ ہو وہ پرمیشور سے مانگے یہاں پر جس طرح سے لکھا گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ ریکویشٹ نہیں ہے یاکوب نے یہاں پہ ایک آدیش دیا ہے کہ ہر وشواسی کو کٹھنائی میں پرکشائے میں بدھی مطا پرمیشور سے مانگنا ضروری ہے اور لاش میں لکھایا ہے پرمیشور دے گا اداتار سے دے گا جینرسلی اس کا مطلب ملوم ہے کیا ہے اس پراتھنا کو کبھی بھی وہ نا نہیں بولے گا کیونکہ اس پراتھنا کا وہ اتر مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ ہاں ہے اور وہ اس لئے دیتا ہے تاکہ وشواسی سفل ہو یونانی میں اس کا مطلب ہے ہر وشواسی کو آگیا دی جاتی ہے آدیش دیا جاتا ہے بدھی مانگو اور پرمیشور جو سورگ میں ہے وہ اس پراتھنا کے لئے کبھی نہ نہیں بولے گا ہنڈرڈ پرسنٹ جب آپ پراتھنا کے بدھی مانگو گے وہ دے گا اور اس کا مقصد ایک ہے تمہاری بھلائی اور وہاں پہ اس نے لکھا ہے without reproach کہنے کا مقصد ہے کہ پرمیشور یہ نہیں کہے گا پچھلی بار تم نے مانگا تھا تو کیا کیا اس کا اتنی بار وہی چیز مانگتے آ رہا کچھ ہو رہا ہے کیا وہ اس پر ورس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے بینہ یہ باتیں سوچیں وہ تمہیں دے گا جب بھی بدھی مانگو گے ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا